دس نیوز اسپانسرد بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاغاؤس ہوتل دس نیر شخص نے ایک چار سالہ بچی کو جنگل میں زبردست سے لے جا کر اپنی ہواس کا شکار بنایا اور ایک پانی کی ٹاکی کے پاس پھیک دیا پولیس کا کہنا ہے کہ ابی رام اڑیسا سے ہیدر آباد آیا تھا پیسے کمانے اور کچھ سال پہلے اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئی اور یہ غلط عادتوں میں پڑ گیا تھا اور اپنی ہواس مٹانے کے لیے چھوٹے چھوٹے لڑکیوں کو تلاش کرتا اور ان کے ساتھ عزمد ریزی کرتا پولیس نے سی سی ڈی وی فوٹیج کے ذریعے اس کو پہچان کی گرفتار کر لیا آج اسی تعلق سے بی جے پی کے کچھ لیڈرس اور مہیلہ منڈل کے کچھ اور تھے رچ کنڈا کمیشنیٹ کے سامنے اعتجاد کیے تھے انصاف کے لیے اور ڈیمانڈ کی کہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا وہ ایریا میں سی سی ڈی وی بہت کم موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندی محمد علی کی یہ خاص پورٹ اس کو کڈناپ ہوتا ہے اس کے بعد ریف کیا جاتا ہے مانڈے شابر ہے وہ بہت بری حالت میں ایک مہیلہ کو ملتی ہے تھوڑی دور میں ان کے گھرمانے اوہی ایریا میں دمائی گھڑا کا پارشیما اور چھترپل اتنے چھوٹی سی ہے بٹ سیون ڈیز ہو گیا پولیس کو مجرم نہیں ملا آبی تک لیکن وہ بچی کا اتنے بیٹ کنڈیشن ہے اس کے ساتھ کیا ہوا اس کو مینٹیلی اس کو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا بٹ اس کے منہ شریر میں جو بھائنک درد ہے وہ سائد ہم سائن نہیں کر پا رہا ہے اتنے زیادہ ہے لیکن میں تیارس گورنمنٹ کو بتانے چاہتی ہوں ہر سلام ایریا میں سی سٹی ٹی بھی لگنا بہت ضروری ہے کیوں پاس ایریا میں اور جس کے پاس پرسنالی ریس فیمیلی ہے اور وہ انویسٹیگیشن اتنا لیٹ کی ہوئے کیونکہ وہ کوئی پولٹیشن کی لڑکی نہیں ہے نہ کوئی بڑے افیسر کی لڑکی ہے کیا نہ نہ کوئی ریچسٹ فیمیلی سے بھی لنکس کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو خیال بہت زیادہ رکھنا ہے ہم نے شچھا کے خیال رکھ رہے ہیں لیکن ان کا سیو کرنے کے خیال کہاں ہے اسی لیے ہم گورنمنٹ سے یہ ڈیمان کوئی بھی اسلام میں نہیں ہے کوئی اسلام میں نہیں ہے لیکن ریچسٹ فاس کلون نیمتہ رہتا ہے کیونکہ ان کا پرسنال بھی رہتی ہے اور بڑے بڑے آدمی رہتی ہیں رہتے ہیں اسی بچے سے ہو جاتا ہے نہیں نہیں ان کے مادر نے بچی کے ساتھ نیلا فور میں ہے بچے کنڈیشن بہت خراب ہے کیونکہ اور ایک میرے ہار ماتاں کو میرے ایک نیویدان ہے اپنی پوتر شمدان کو اتنے شکھا او سانسکار دے جو یہ گھٹنا وہ نہ گھٹے بس مجھے اتنا بھارت ماتا کی جائے شکشا کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو معنوات پہ بھی سیکھنا چاہیے ماں ان لوگوں کو شکشا کے ساتھ ان لوگوں کو معنوات پہ بھی سیکھنا چاہیے شکشا کے ساتھ ان لوگوں کو아�leb dramatically change اور تنگاؤں